ہم ہیں جین فیلوسفی اور یہ اس فیلوسفی کے سیریز کا چوتھا بیشہ ہے میں نے آپ کو اس کا پرپس پہلے ہی بتا دیا اور اس پرپس کے لیے تھوڑا سا آپ بھی میرے ساتھ محنت کریں گے تو ہماری بات بنے گی دیکھیں جین فیلوسفی کو سمجھنے کے لیے ایک اگزامپل ہم لوگ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں اور یہ اگزامپل آپ اس چترے سے دیکھ پائیں گے سمجھ پائیں گے یہ کہانی ہے بہت پرسید کہانی ہے اور وہ کہانی جین درشن چلتی ہے ہندو درشن میں بھی چلتی ہے ایک ہی کہانی کا استعمال کئی درشنوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا ہوگا ہے اس کہانی پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ریفرنس ہم دھیان رکھیں کہ جین دھرم دنیا کے سب سے کم جن سنکھے آوالے سمدائیوں والا دھرم ہے کے بیچ میں ہے اور جین سمدائی کے کل آبادی ابھی شاید سینتالیس لاکھ کے اسپاس ہے چاوالیس لاکھ کے اسپاس دوہزار گیارہ میں تھی فائیو پرسنٹ کے اسپاس وہ ایک ڈیکیڈ میں بڑھتے ہیں جو کہ سب سے کم در ہے بھارت کے سارے دھرموں کی ایک دشک میں جو وردی ہوتی ہے جیسے مسلم سماج کی پچھلی پر چوبیس پرسنٹ کے اسپاس تھے ہندو سماج کی سیونٹین پرسنٹ کے اسپاس تھے کسائیوں کی پندہ پرسنٹ کے اسپاس تھے سیخوں کی آٹھ بودھوں کی چھے سب سے کم ایک دشک میں جن سنکھے وردی جس سماج کی ہوتی ہوں جین ہے پانچ پرسنٹ کے اسپاس ہوتی ہے تو میں نمان کر رہا ہوں دوہزار گیارہ سے دوہزار چوبیس کے تیرہ سال مان ملوں تو بھی ان کی آبادی سنتالیس لاکھ کے اوپر تو نہیں ہوئی ہوگی اور دنیا پر کی آبادی ہے کیبل بھارت کی نہیں پورے دنیا کی آبادی ہے اتنی سی آبادی والا دھرم اور وہ بھارت کے سب سے امیر لوگ ہیں پڑھائی لکھائی میں وہ بھارت کے سارے دھرموں کے طلعہ میں آگے ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ کے اسپاسی لٹریسی دوہزار گیارہ میں تھی چوبیس کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہر لوگ جب سینسس ہوگا ہمارا اگلا تب دیکھیں گے تو ایک بہت ہی یونیک سا کیس ہے دنیا کے کچھ دھرم جو بہت یونیک کیس ٹیڈیز ہیں اس میں ایک یہودی دھرم ہے ایک جیندھرم ہے جو سنکھیا میں کم ہے پر انہوں نے کسی نہ کسی شیطر میں بہت سارے جھنڈے گا رہے ہیں کچھ تو وجہ اس کے فیلوسفی میں ہوگی کہ اس نے ایسا کیا شاید اپنے ایک آدمی کے نام سناؤ میکس ویبر اس کو کہتے ہیں میکس ویبر ایک بہت پرسند سمات شاستی ہوا ہے انہوں نے کئی کتابیں لے گئے جس میں ایک کتاب بڑی پرسند ہے اس کا نام ہے The Protestant Ethics and the Rise of and the Spirit of Capitalism اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑی گہری کیسٹیڈی کی دنیا کے چھے پرسند دھرموں کا ادھین کیا جس میں ہندو دھرم بھی آتا ہے Catholic آتا ہے Protestant آتا ہے یہودی آتا ہے اسلام آتا ہے ان سب کا ادھین کیا اور بتایا کہ کسی دیش میں پونجی واد آنے کا سمنت اس بات سے کم ہے کہ وہاں resources کتنے ہیں جلوائیو کیسی ہے اصلی بات ہے کہ وہاں کا دھرم کیا ہے وہاں کا سوچنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ دھرم سکھاتا ہے سوچنے کا طریقہ ہم کیسے سوچتے ہیں ہمارے سنسکار کیسے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ Protestant دھرم پششم میں آیا تو پونجی واد پیدا ہوا جبکہ پششم میں پونجی واد پنپنے کے سمبھاونے کم تھی اور اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں پونجی واد پنپنے کے سمبھاونے زیادہ تھی کنٹو ہندو دھرم کے اندر وہ سکوپ نہیں تھا کہ پونجی واد پیدا ہو پر میرے خیال سے اس نے بھارت کے جین دھرم پہ دھیان نہیں دیا اگر دیتا تو وہ سمجھ پاتا کہ انہی پرستیوں میں کیسے ایک چھوٹا سا سمودائے آرثک ادھیم کے معاملے میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے تو ایک روچک ساتھ جین ہے اور میں جو بھومی کا بندنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جب بھی کسی سمودائے کہ عطید ورتبن بھوشی سمجھنا ہو اس کے نیتی سمجھ نہیں ہو وہ کہاں پہنچا کیسے پہنچا سمجھنا ہو اس کی فلوسفی کو جھان سے پڑھ لیجئے اور وہ فلوسفی کیا ہوتا ہے سوفٹ ویئر ہوتا ہے ہمارا ہارڈ ویئر تو ہماری بوڈی ہے ہمارا سوفٹ ویئر کیا ہے جو ہمارا سوچنے کے طریقہ ہے اور دھرم عام طور پر ایک سمودائے کے سوچنے کے طریقہ بن جاتا ہے جین ایسا کیسے سوچتے تھے کہ وہ دنیا کی اس مقام پر پہنچے یہ آج کی پوری بات چت کا سار نکلنا چاہیے انہوں نے ایک آنی کیوں استعمال کی یہ کہانی کہیں انہوں نے استعمال کی جین لوگوں نے ایک بشیش طریقے سے استعمال کی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو دنیا کو سمجھنا ہو سمسار کو انتم ستی کو سمجھنا ہو بسے اس چتر کو دیکھ لیجئے اور یہ چتر کیا کہتا ہے یہ چتر کہتا ہے کہ ایک ہاتھی آپ سب کو دیکھ رہا ہے اور اس ہاتھی کو جاننے کی کوشش میں چھے لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ چھے کے چھے لوگ کہانی کے حساب سے نیترہین ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں پر ان کی اچھا ہے جاننے کی یہاں نیترہین ایک مطق ایک پرتیق کے روپ میں ہیں ہیں تو ہم سب بھی نیترہین ہیں ہمارے پاس بس دو آنکھیں ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ بہت خطرنا چیز ہمارے پاس ہے سچ بات تو ہے کہ دو آنکھوں سے بھی اتنا کچھ دکھتا نہیں ہے جتنا ہم سب سنگم دیکھ لیں گے تو کہانی کا پرتیق یہ ہے کہ یہ چھے لوگ نیترہین ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں جا رہے تھے ان کے سامنے ایک ہاتھی آ رہیا اب یہ ہاتھی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اب ہاتھی کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کمپلیکس ریالیٹی ہے جو واسطہ بکتا ہے بڑی کمپلیکس ہے بہت سمپل نہیں ہے دنیا میں میں ایک بات سے ہمیشہ بات شروع کرتا ہوں آج بھی کر رہا ہوں آج تک ایک بھی دارشنک ایک بھی دھرم ایک بھی ویگیانک انتن روپ سے اس دنیا کو نہیں سمجھ سکا ہے اور یہ بات میں بہت کھول کے آپ سے کہہ رہا ہوں جس کو بھی دعویٰ ہو کلاس کے بعد بیٹھ جائے گا بات کر لیں گے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سمجھ لیا ہے میں تو بالکل نہیں سمجھا ہوں پر میں نے سب کو سمجھ لیا ہے کہ وہ کتنا کتنا سمجھے ہیں سب کے تکے ہیں سب کی اپنے اپنے نمان ہیں کچھ کے تکے زیادہ بیگیا نہیں ہے کچھ کے تکے زیادہ تارکک ہے کچھ کی سوچ زیادہ شارف ہے زیادہ باریک ہے کچھ کی سوچ کم باریک ہے پر یہ سنسار اتنا بڑا رہس جہ ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی سمجھ نہیں پایا ہے اور اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے تو وہ مجاک کی بات ہے حسی مزاک کی بات ہے کسی کو اگر بھروسہ ہے کچھ چھوٹا سا بچہ ہو آپ کو بولے میں سب جانتا ہو مچом جانتا ہو تو اب کیا کریں گے اس کو آپ چھکوٹی کار رنگ کی اسی گال پہ کہ تم صحیح میں بہت پیارے ہو تم سب جانتے ہو آپ کو پتا ہے کیوں نہیں جانتا ہے پر اسے بھروسہ ہے کیوں جانتا ہے یہ ہے کہ دنیا میں ہم سب لوگوں کی ہے ہم کو بھروسہ ہے کہ آپ بہت جانتے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں بہت ہی کم جانتے ہیں اسی میں سے تھوڑا سا جم پڑھیں گے یہاں پر ریالیٹی بہت کمپلیکس ہے یہ چھے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس جاننے کی ایک شمتہ ہی کم ہے ہمارے پاس بہت کم شمتہ ہیں جاننے کی ان کے پاس تو دربھاگی سے دو آنکھیں بھی نہیں ہیں تب ان میں سے ایک نے پکڑ لیا اس کا داعت یہ داعت کو ہی انتیم ستیا مان رہا ہے اور کیونکہ داعت دیکھ تو نہیں پا رہا ہے